اسلام علیکم ویلکم ہے آپ کا لائیو بیت انوشہ اگرامے میں ہوں انوشہ اور کیسے ہیں آپ سب اور اللہ کا شکر ہے ہم سب بھی آپ کی دعا سے ایک دم مذہب ہے تو آج لیائی ہوں میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی مذہتار سی ریسپی جھٹ پٹ بننے والی اور وہ ابھی ہم آپ کو بتا دیا اور سب سے پہلے آپ کی دیکھنے کے آج ہماری ممبری کپڑے دو ہیتے تو اس کی براز سجی ہوئی ہے کپڑوں کی اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں تکہ کڑائی جس کے لیے تو آج ہم بنائے تکہ کڑائی تو اس کے لیے جو ہمیں تکہ کو مرینیشن کیلئے جو ہمیں سامان چاہیے سب سے پہلے ہمیں پاس ہاپ کیجئے چکن ہے ہاپ کیجئے یا تین پاؤ کے آدھا کپ ہمیں پاس دہی ہے 1 تیبل سپون ہمیں پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے 2 تیبل سپون ہمیں پاس سرکا ہے آپ چاہیں تو لیمون کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں ہم اس کو کیا کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے دہی میں یہ تکہ کھا مسائلہ اٹھ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دہی کے اندر تکہ مسائلہ ڈال کے اس کو مکس کریں ہم جلدی اس کے اندر سرکا سرکا جو ہمیں پر 2 چمچ تھا اور یہ ادرک لسن کا پیسٹ کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے اس کو مکس کریں اب اس کے اندر چکن ڈالیں گے جس سے یہ چکن ڈالیں گے تو یہ ماما ہی ڈالیں گی چکن ڈالیں گی تو بھئے یہاں ماما مجھ سے تو مکس ہوا نہیں ہے ایتی سائی چکن ہے ماشاءاللہ سے تو یہ ماما مکس کر رہی ہے اور یہ مکس کر کے آپ لوگوں نے کم از کم اس کو ایک گھنٹے مارینیٹ کرنا ہے تو پھر ایک گھنٹے مارینیشن کے بعد ملک ہمارے پاس اچھا سا یہ مارینیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ سے ملتے ہیں ایک گھنٹے بعد ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ہماری چکن کے مارینیشن کو تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹکا کے جو ہم گری بھی بنائیں گے تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو آجائیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں تین عدد موٹی موٹی ہری مرچے ہیں موٹی 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 آنڈیا یہ ہمارے پاس ایک میڈیم سائز کی پیاز ہے جس کو ہم نے اچھے تکاکیا ہوگی ہمیں بہت رولا بھی رہی ہے ایک کپ آئل ایک کپ آئل ہے یہاں چار چاکٹ ہوئے ٹیمان سار ہیں چار سے پانچ پانچ اور ٹھیک ہے مسالے کی طرف آزادہ ہی یہ نمک ہے ہمارے پاس آپ لوگ اپنی تیس سے لیجئے گا لال مرچ ون ٹیبل اسپون زیرا ون ٹیبل اسپون ادرا کلسن کا پیز ون ٹیبل اسپون ون ٹیبل اسپون اور ہم نے ہاپ ٹیبل اسپون بلیک پیپر لیئے چار مسالہ ون ٹیبل اسپون اور دخنی مرچ ہاپ ٹی اسپون تو یہ سب مسالے ہمیں چاہی ہیں ہم اس کو بناتے ہیں گریوی میں تو گریوی کیسے بنتے ہیں اب ہم لوگ جو ایک گھنٹے ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا تھا اس کو ہم ڈال رہے ہیں اپنے کے لئے یہاں پہ ہم نے کوئلہ بھی رکھ دیا ہے وہ کرنے کے لئے اور یہاں پہ ہمیں چکن دال لیں کیونکہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپ لوگوں کا پتہ ہے میں چکن کو ہاتھ نہیں لگ رہا ہوں گی کیوں؟ چکن ہے چکن ہے چکن پکنے کے بات بھلے آپ جتنا ہاتھ میں لگوالیں یہاں پہ ہم نے ایک گھنٹے جو مرینیٹ کی چکن وہ ہم نے دال دی اور تھوڑا سا مسالہ ہم نے اس میں سے بچا لیے تو یہ ہم بعد میں یوز کریں گے کوئی بچیز ہم نے ضائع نہیں کرنی اور کوئی بھی ہم نے دھو ہے گرم کرنے کے لیے گرم کرنے کے لیے گرم کرنے کے لیے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لیے چھولے پر رکھ رہا ہے ڈھگ کر جس سے ہی اچھے چکن پک جائے گی چکن گل جائے گا اور ہماری میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے ہائے فلیم پہ نہیں رکھنا ہے چکن کو گلنا بھی ہے تو پھر ملتے ہیں اور باقی کا جو مسالہ تھا وہ ابھی ہم یوز کریں گے اس کو گریوی میں ضائع نہیں کریں گے گریوی میں یوز کریں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک پہنچا تو بیس منٹ میں دیکھیں اس میں اتنا پانی ہے اور اب ہم نے یہ پانی بلکل خوشک کر دینا ہے تو کرتے ہیں خوشک ملتے ہیں ملتے ہیں اچھا آپ لوگ چاہیں تو اس میں پھوٹ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں پھوٹ کلر سے چکن کا جو کلر ہوگا وہ کافی اچھا آئے گا تک کے والا میرے پاس اویلیبل نہیں تھا جس کی وجہ سے میں نے اس میں نہیں ڈالا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں اگر عبارت مشاہ سے ملتے ہیں یجب سے ملتے ہیں ہم نے یہاں پہ پاس 5-10 ملت اس کو ہائی فلیم پر پکایا جس سے اس کا جو بھی پانی تھا اور اب ہمیں اس کو دے رہی ہوں کوئلے کا دھوار یہاں پہ ہم اس کو کوئلے پہ 30-30 منٹھ پہمارے پھرائیں گے میکنہ چیزے پہنچ سے 40 منٹھ دیا ہے وہاں ہمارے پھرائیں گے چیزے پھرائیں گے وزہ چیزے پھرائیں گے اس کے مسالے کی طرح اور مسالہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اسی پین میں چاہے تو آپ اس کو دھوڑے لیکن میں اس کو دھوڑ نہیں رہی اسی پین میں میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ کے سامنے دکھایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے اب اس میں ایڈ کریں گے پیاس اور پیاس کو سوتے کریں گے یعنی کہ اس کو میڈیم جب تک یہ لائٹ براؤن ہو جاتی جب تک پکائیں گے تو ہم اس کو ایسے کر رہے ہیں سوتے اور لائٹ جو ہے وہ چلی گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم رہتے ہیں پاکستان میں اور پاکستان میں لائٹ نہ جائے تو ہوئی نہیں تکتا اس کے اندر جب یہ پیاس ہماری براؤن اوریس میں دال لیں جو ہم نے ون ڈیبری سپون یا Hype نشان کا پیسٹ نکالا تھا تو وہ ڈال لے ہم یہ پیاس ہماری سوتے ہو چکی اب ہم اس میں دھائیں گے ٹیماتر ٹیماتر ہومیں ڈال لائنے تو ہماری ٹیماتر دال چکی ہے اب ہم اس کو میڈیم کرنا اکشہ دے اور اس کو دس میراٹ کے لیے ہمارے پانی میں جھل جائے اور ہم اس کو کھول لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نماتر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں پتہ ہے اس کو ہم کیا کریں گے میش کریں گے ہلکا سا توہین کو میں نے ہلکا ہلکا سا پور دیا ہے یعنی کہ اس کو تھوڑا تھوڑا سا میش کر لینا ہے اور اب انوشا اور اکرا جو ہے اس میں مسالے اٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے گیا ہے نمک ہم نے تو یہاں اپنے حساب سے دیا ہے آپ تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے گا اور یہ اکرا نے ڈالا چاٹ مسالہ ڈالا منٹے بری سون اب ہم ڈالیں گے ریڈ چلی لال مرچے پورڈر اس کے بعد اکرا ڈال رہی ہیں زیرہ بھونا کٹا زیرہ چلو ڈال دو لڑائی نہیں کرو کہ کون ڈالے کون نہیں ڈالا اور یہ کیا ڈالا اکرا نے ڈخنی مرچ ڈخنی مرچ ڈخنی مرچ گرم مسالہ اور کاری مرچے بھی ایڈ ہو رہیں گے اس میں بھونا کٹا دھنیا سوری گرم مسالہ نہیں بھونا کٹا دھنیا ہے اور ساتھ میں ہی میں اس کے ایڈ کر رہی ہوں وہ جو بچہ تکہ مسالہ ہے وہ بھی اس کو ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھا سا مسالہ جب ہم نے اچھا سا اس کو بکر لیا ہے مسالے ڈال کے اس میں ہمیں ہلکا سا پانی ڈال دینا ہے ایک کپ پانی ڈالیں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ دوبارہ سے رکھ دیں گے تاکہ ہماری ٹیماٹر اور پیاز اچھے سے اور پک جائیں کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز اس میں دیکھ رہی ہے اس کو کھول لائے ہیں اور ہمارے مسالے کی جو شکل ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے اور خوشبو تو ایسی آری کہ آپ پوچھیں ہی نیت زبردست خطرناک سی خطرناک سی اور اب ہی ہمارے ٹیماٹر سکتے ہیں اب ہم اس میں کیا ایڈ کرنے والے ہیں جو ہم نے چکن میں نائی تھی تکا چکن وائٹ کرتے ہیں تو ایڈ کر دو اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری ریسپی اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ریسپی کو ضرور بنا یے کا اور جو جو ہماری ریسپی کو فالو کرے وہ فرمنٹ باکس میں ضرور بھتائیے اور انسٹا آئی ڈی پہ ہمارے وہ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ پک کہ ان کو کیسی بنی تھی وہ تو انشاءاللہ میں اپنی سٹوری پہ لگاؤں گی یہاں بے کہ کچھ پیاراں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور اس کے بیرا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن اچھا اب یہ چکن جب میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے دس منٹ کے لیے دم پر رکھنا ہے تاکہ یہ مسالہ اور چکن کو بچے سے پک جائیں تو اسی دیر میں میں بھرا دھنیا اور حالی مچھے پاکے سوں تو یہ ہمارے اتنا فریش دھنیا اس کو میں کاٹ رہی ہوں جب تک ہرہ دھنیا کے لیے اور انا یہ ہے میرے پاس تین ہری مچھے میں نے آپ کو دکھائیں دی وہ بھی میں نے کاٹ کر رکھ لی اچھا میں نے ایک لاس انگریڈین میں آپ کو بتانا بھول گئے گی جو کہ میں نے ابھی اس میں ایڈ کرن رہا ہے وہ ہے کسوری میتھی آپ لوگوں کے پاس جس برینڈ کی بھی اویلیبل ہو آپ لوگ پلیس اس برینڈ کی دان سکتے ہیں تو یہ میں ابھی اس میں ایڈ کرنے والی ہوں جب تک میں تھوڑی جے میں ہرہ دھنیا کاٹ لوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں دس منٹ بات میں دو چکی اور اب ہم لکن اٹھا رہے ہیں تو یہ ماشاءاللہ سے کتنی خوچ اچھے خوچ ہوئے ماشاءاللہ کیا چانے میرے اللہ کی اللہ پرکت دے آپ کی کھانوں میں آپ کی ریز میں آپ کی ذائقوں میں تو یہ دیکھے میں کیا کھلر آ رہی ہے اور اگر آپ لوگوں سے بتا سکتی کہ اس کی گریوی کتنی اچھی بنی ہے تو یہ نورمال کڑائی تو زیادہ اچھی لگ رہی ہے مجھے اب میں اس میں ایک لاز انگریڈین جو میں بتانا بھول گئی تھی اپنے ویورس کو تو وہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو ایڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسوری میتھی کریں تو ہمیشہ اس طریقے سے کھرش کریں کھرش کریں کھرش کر کے ہاتھ سے یہ دیکھیں یہ بہلی سی بارش بندے تو یہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اور یہ تین ہری مرچے میں نے پاٹی گئی اس کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور جتنی گریوی آپ لوگوں نے رکھنی ہے ہمیں تو بسیت کی صحیح ہے اب آپ اس کو نان شپاتی شیر مال جس کے ساتھ بھی انجوائی کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور میری ریسپی کس کس کو اچھی لگی ہے یہ تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ آپ لوگوں کے کومنٹس جو ہے وہ ہمیں ایک اینرزی دیتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں اور دل چاہتے ہیں کہ مہر اچھے اچھے آپ لوگوں کے لیے ملتیت ریسپیس لائیں یا کس طریقے کے بلوگ سلائیں اور یہ کام جو ہے نا میری ایک ہی سبسکرائبر ہے جو بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہے ہیں اللہ پاک ان کو دھیڑ ساری خوشیاں عطا کرمائے اور ان کے سارے جتنے بھی مسئلے ہیں مسائل ہیں جسے وہ تو آج کل ہر انسان کی زندگیوں میں چلنا ہے مسئلے مسائل تو اللہ پاک وہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے وہ مسئلے مسائل حل کر دیں تو وہ سبسکرائبر ہیں میری اب آپ لوگ کہیں گے کہ اکرا راچکوت تو اکرا راچکوت واقعی میں ہے جو واقعی میں مجھے کومنٹ کر کے بتاتی ہیں اور واقعی میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے میری ریسپی دیکھی ورنہ بہت سے سبسکرائبر ایسے ہیں جو بلکل سوم ہوئے یعنی کہ سوم ہوتے لیں جو آئے آکے دیکھا اور بس چلے گئے ارے بھائی پرومنٹ کر دو کومنٹ کر دو تو اب یہ اوپر سے ہم کر رہے ہیں گارنشن ہرے دھنیے کی اور اپنا چولا بن کرنے والی ہوں کیسے مجھے اکنی ہی گریبی چاہیے تھی دیکھ لیا تو چولا میں نے آف کر دیا ہے اور اب انوشا جو ہے اس میں ایٹ کریں گی ہرا کا دھنیا اچھا ہرا کا دھنیا ہوتا ہے یا ہرا دھنیا ہوتا ہے میں ایسی بولتی ہوں تو یہ ہے ہماری آج کی تکہ کڑائی کی روڑہ سی پی اچھا آپ ادرک بھی لوگ ایٹ کر سکتے ہیں باری کٹی ہوئی میں میں نے ابھی کٹی نہیں ہے تھوڑی دیر میں ایٹ کرتی ہوں تو میری یہ راشی بھی ضرور پرائی کیجئے گا اور یہ کیسی بنی ہے میں اپنے ہزبینڈ سے معلوم کروں گی اور آپ کو کو بھی دکھاؤں گی تو پھلہ حال یہ ابھی گرم گرم ہو رہی ہے تو میں اپنے سسٹر ان لاؤ کے بھیج دوں یہ کڑھائی تو پہلے ان کے بھیج دیتی ہوں کیونکہ ابھی گرم گرم ہے تو آپ سے ملتے ہیں دستہ کون پر دیکھ سکتے ہیں بھائی کہ یہ میں اپنے سسٹر ان لاؤ کو کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز بناتی ہوں تو ان کو ضرور بھیجتی ہوں تو اب یہ انوشہ جو ہے دینے جا رہی ہے انوشہ کا جا رہی ہے اوپر جا رہا ہوں اوپر جا رہا ہے لائٹ گئی بھی اچھا موبائل کی ٹرانٹس لے جاؤ تو موبائل میں ان کو دے رہی ہوں اور آپ لوگوں سے ہم ملیں گے پھر دستہ کون پر انوشہ کسی چیز کے ساتھ کھانے کو دل چاہ رہا ہے نان نان کڑک کڑک مجھے تو شیرمال او مائی گاڈ اب اکرا بیگم کی فرمائش ہے کہ شیرمال اور انوو کی فرمائش ہے کہ نان آپ کو کئی سکھا رہا ہے آپ کو کئی سکھا رہا ہے مجھے کھانا ہے شیرمال میری پوری ہوگی اب دیکھتے ہیں ان دونوں میں سے کس کی پوری ہوتی ہے چینے تو ملتے ہیں دستہ کون پر بھائی اب جو ہے میرے ججز آ چکے ہیں جو کہ اس کڑھائی کو ٹیسٹ کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ کڑھائی کیسی بنی ہے اور ججز کے بیٹھے میں ہیں ایک ہے اکرا ایک ہے میرے لبلی ہزپینڈ اور ایک طرف ہے انوشہ دیکھیں کیا کومنٹ آتے کیا بسم اللہ پڑ لی بسم اللہ پڑ لی بسم اللہ پڑ بغیر بسم اللہ کے کھاتے ہیں بھائی اکرانے کتنے مارکس دینے ڈیوٹ بھائی بھائی نیا نیا طریقہ سے ٹرائی کری ہے بھائی اور اپنی ریسیپی دیئے ہیں بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے چلے بھائی تو میرے لبلی ہزمن نے تو فاس کر دی ہے کیسی ہے جو ملک ماما پیسے کڑا ہی بنا چیز ہے اس سے بہت ڈیفرینٹ ہے اور خوش یونیک سا ٹیلی چلے بھائی اب میں بھی ٹرائی کرتی ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ